اچھی باتوں کا انسان پر اصل اس لیے نہیں ہوتا کہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے غلطی ثابت ہو جانے کے بعد اکل مند خود کو درست کر لیتا ہے اور جاہل زد پر اڑ جاتا ہے سبر پر خاموش محنت انسان کو ایک دن اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے زمین پر ہمت کا سب سے بڑا امتحان ہار مانے بغیر برداشت کرنا ہے جو شخص مشکلوں سے دور بھاگتا ہے وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی ایک تنہا انسان کامیابی کو بہت جلد اپنا بنا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ کامیابی اس کی زندگی کا سب سے اہم کام ہو آپ کی بیوی آپ سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتی ہو پھر بھی اسے اپنی ہر بات مت بتائیں کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے ضرور جان لیں کہ وہ آپ کے اچھے تعلق کا حق دار ہے یا برے تعلق کا منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے گھتے ہیں اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں غلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر اس کی پہچان ہمیشہ خوشبو سے ہوتی ہے اسی طرح انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو آپ کی نہیں آپ کی پاس موجود دولت کی ضرورت ہوتی ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں غیرت مند ہونا لازمی ہے انسان جب تک ٹوٹتا نہیں تب تک اسے اپنے مضبوط ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا وہ محبت یقین نظیم ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی عزت پر مبنی ہو جب انسان کا یقین ٹوٹتا ہے تو یقین مانیے اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اعتماد ایک روح کی طرح ہوتا ہے جو ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا سبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا دوسری کوئی نہیں مغتاجی سے موت کئی درجے بہتر ہے دولت آ جانے کے بعد یہ نہ بھولیں کہ پیسے کے بغیر آپ کیسے تھے شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کریں ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے جو شخص سامنے والے کی بات کو سننے سے پہلے ہی بول پڑتا ہے وہ سامنے والے سے زیادہ بولنے میں غلطیاں کرتا ہے اپنے آپ کو وقت دو لیکن اپنا قیمتی وقت کسی کو مت دو سب کچھ قسمت سے نہیں ملتا کچھ چیزیں محنت اور کوشش کی وجہ سے ہی ملتی ہیں ہمیشہ کسی کام میں مصروف رہو کیونکہ مصروف شخص کے پاس غمگین رہنے کا وقت نہیں ہوتا اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے گی کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہے تو آپ اپنے آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دیں دماغ ایک اہم اور مقدس جگہ ہے اسے صاف رکھیں جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خود کو مظلوم مت بنائیں کیونکہ یہ دنیا مظلوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی جس قوم کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہ ہو ان کا حفظہ کمزور اور مزاج جذباتی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے چناو میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم اکثر ایسے کام جلد بازی میں کر جاتے ہیں جو کام ہمیں سوچ سمجھ کر سبر کے ساتھ کرنے چاہیے چیزوں کے بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی ابھی خوش رہنا سیکھیں ورنہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا صرف شروع میں پروہ کرنے والے رشتے آخر میں ذہنی مریض بنا کر چھوڑتے ہیں انسان ویسے لوگوں سے زیادہ باتیں کرنا پسند کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے اپنی رائے کی مقدار کو محدود کرنا سب سے طاقتور چیزوں میں سے ایک ہے جو ہم زندگی میں کر سکتے ہیں غلط چیز اور غلط بات کا غلط نظر نہ آنا جہالت کی انتہا ہے مجھے ان اندھوں پر ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی در کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو سب سے بڑی تنہائی یہ ہے کہ آدمی اس راز کو جان لے کہ کسی چیز کو دیکھنے کا صحیح ترین رخ کیا ہے پیسہ خرچ کر کے حاصل ہونے والی عزت پیسہ ختم ہونے تک ہی برقرار رہتی ہے حسیت کا کبھی گمان نہ کرنا یاد رکھو اڑان زمین سے شروع ہوتی ہے اور زمین پر ختم ہوتی ہے گھر کا ایک لاپروہ شخص پورے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے ایک خاموش آدمی یا تو اپنی کامیابی کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے یا نقابل تصور تکلیف میں ہوتا ہے سات جگہوں پر خاموش رہنا سیکھ لو کبھی شرمندگی نہیں اٹھاؤگے اگر آپ کو بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ سے دوسروں کو غلط تاثر ملے تو خاموش رہیں جب غصہ بہت زیادہ ہو تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ سے دوستی کو خطرہ ہو تو خاموش رہیں جب سننے کا وقت ہو تو خاموش رہیں یاد رکھیں ایک بامائنی خاموشی بے مائنی الفاظ سے کہیں بہتر ہے اگر آپ کا موڑ اچھا نہیں ہے تو خاموش رہیں غربت اور مفلسی انسان کو مطلبی دوستوں مطلبی رشتہ داروں اور مطلبی تعلقات سے دور کر دیتی ہے اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں اور اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں